ناظرین اردو نالچ چینل میں آپ کو ہشام دید پاکستان میں قومی جانور کے لیے مارخور کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ ناظرین اکثر ممالک اپنی صلاحیتوں اور خصوصیات کو دنیا بر کے سامنے لانے کے لیے جانوروں اور پرندوں کا استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر امریکہ اپنی بالا دست طاقت اور اتھارٹی کی نمائندگی کرنے کے لیے اکاب کا استعمال کرتا ہے ترکی کا قومی جانور بھیڑیا ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بھیڑیا کبھی بھی اپنی آزادی پر سمجھوتا نہیں کرتا ناظرین اس حوالے سے ترکوں کی تاریخ گواہ ہے قومی جانور کسی ملک کے بارے میں بہت کچھ ظاہر کرتے ہیں پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جس نے اپنی خصوصیات کی علامت کے لیے مارخور جانور کو بطور قومی جانور اپنایا ہے اس کے علاوہ مارخور ان بہتر جانوروں میں شامل ہے جن کی تصاویر عالمی تنظیم برائے جنگلی حیات کے 1976 کے جاری کردہ حسوسی سکھا جات کے مجموعہ میں ہیں ناظرین ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بین لائکان بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ اردو نالج چینل کی ہر ویڈیو سے آگا رہیں ناظرین مارخور فارسی زبان کا لفظ ہے مار کا مطلب سامپ اور خور کا مطلب کھانے والا اس کی وجہ یہ ہے کہ مارخور میں سامپوں کو مارنے کی صلاحیت ہے اور ان کے سینگ بھی کوئلنگ کی طرح ہے پاکستانی ایجنسی کے لوگوں میں بھی مارخور کا استعمال کیا گیا ہے جس میں مارخور سامپ کو کھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے مارخور ایک جنگلی بکری کی قسم ہے جو پاکستان میں گلگت بلکستان کی تھنڈی فضاؤں کے علاوہ کشمیر، چترال اور کلاش کی سرسبز و شداب بادیوں میں پایا جاتا ہے مارخور پاکستان کے علاوہ افغانستان، ہندوستان، تاجکستان اور ازبکستان میں بھی پایا جاتا ہے مارخور پہاڑی علاقوں میں بلند چوٹیوں میں رہنا پسند کرتا ہے مارخور کی تین اقسام مشہور ہیں جن میں اسطور مارخور، بخارائی مارخور اور قابلی مارخور شامل ہیں مارخور کے قدوکامت میں نمائیہ اس کے مضبوط اور مڑے ہوئے سنگھ ہیں ناظرین مارخور کے مطلق بہت سی لوگ کہانیاں مشہور ہیں ان مقامی لوگ کہانیوں کے مطابق مارخور سامپ کو مار کر اس کو چبا جاتا ہے اور اس جگالی کے نتیجے میں اس کے مو سے جھاگ نکلتا ہے جو نیچے گر کر خوشک اور سخت ہو جاتا ہے جسے پھر سامپ کے کاٹنے پر تریاغ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے مارخور کو ایسے جانوروں کی لسٹ میں شمار کیا جاتا ہے جن کا وجود خطرے میں ہے کیونکہ شکار سے مارخور کی نسل کم ہوتی جا رہی ہے برطانوی راج کے دنوں میں مارخور کو مشکل ترین شکار کا جانور تصور کیا جاتا تھا کیونکہ یہ دشوار گزار راستوں اور پہاڑی سلسلوں میں پائے جاتے تھے ناظرین پاکستان میں مارخور کا شکار کرنا قانونان جرم ہے اس ویڈیو کے مطلق اپنی رائے کومنٹس بکس میں ضرور دیں اور میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے موسیقی